اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ نیا نیا موٹر وائنڈنگ کا کام سیکھ رہے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں نے ایک موٹر کو پوری طرح سے وائنڈ کرنے کا طریقہ دکھایا ہے یعنی ایک موٹر کو کس طرح سے چیک کی جاتی ہے کس طرح سے اسے صفائی کرتے ہیں اس کی وائنڈنگ نکالتے ہیں کس طرح سے پیپر ڈالتے ہیں کیسے کوائلے ڈالتے ہیں کس طرح سے کنیکشن کرتے ہیں اے ٹو زیڈ ایک موٹر کا مکمل کام اس ویڈیو میں دکھائے گیا ہے موٹر وائنڈنگ کا مکمل کام ایک ہی ویڈیو میں سمجھانے میں یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے امید کرتا ہوں نئے موٹر وائنڈر حضرات کے لیے یہ ویڈیو کافی کارامت سامد ہوگی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم موٹر کو چیک کریں گے سیریز بورڈ میں پلک ان کریں گے اور اس کی تاروں کو اس طرح کر کے پہلے ہم چیک کریں گے کہ ہمارا سیریز بورڈ کام کر رہا ہے پھر ایک تار موٹر کی باڈی میں لگائیں گے اور ایک تار یہاں پہ لگائیں گے ان دونوں تاروں میں ہم سیریز کی تار ٹچ کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ سیریز جو ہے وہ شارٹ نہیں بتا رہا ہے موٹر شارٹ نہیں ہے اب ان دونوں تاروں کو ہم اس طرح سے چیک کریں گے لگا کے یہاں پہ ہم لگا رہے ہیں اس طرح تو ہمیں بلب جلتا ہوا نظر آ رہا ہے جب ہم کسی موٹر کو چیک کرتے ہیں تو موٹر شارٹ ہوتی ہے اگر موٹر شارٹ نہیں بتا رہی ہے تو پھر آپ کو اس طرح پتا نہیں چلے گا یہ موٹر نہیں چل رہی ہے کیوں نہیں چل رہی ہے شارٹ بھی نہیں ہے چل بھی نہیں رہی ہے تو اب ہمیں اس کے پیچھے والے کور کو کھولنے ہوں گے اور اس جنگچن بوس کو کھولنا ہوگا ہم اس طرح سے ایک پیچگس کی مدد سے اس کے سکرو کو کھولیں گے اس کے تینوں سکرو ہم نے کھول دیا ہیں پیچھے کور نکل چکا ہے اب یہاں پہ ہم اس طرح سے کوائلوں کو چیک کریں گے یہ دیکھیں اندر کے سایڈ جو ہے ہمیں کوائلیں جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں کوائلیں جو ہیں وہ پوری طرح سے ہمیں کالی نظر آ رہی ہے جلی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وائنڈنگ جو ہے وہ پوری طرح سے جلی ہوئی ہے اب اس کی وائنڈنگ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اسے نئی ری وائنڈنگ کرنی ہے موٹر کو وائنڈ کرنے کے لیے ہمیں اسے کھولنا ہوگا کھولنے کے لیے تین اسکرو یہاں پہ دیئے گئے ہیں تین اسکرو یہاں پہ دیئے گئے ہیں اس پولی کو کھولنا ہے اس کیپیشٹر باکس کو کھولنا ہے اور اسے کھولنا ہے پیچھے کے اسکرو کھولنے کے بعد ہمیں اس پولی کو اس طرح سے کھول کے نکال لینا ہے اور اس کے بعد یہ بھی تین اسکرو کھول دینا ہے اسے کھولنے کے بعد کیپسٹر کی وائر کو ہم اس طرح سے کٹ دیں گے کیونکہ موٹر جلی ہوئی ہے ابھی کیپسٹر کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد جنکشن بوس کو بھی کھول دیں گے ان سب کو کھولنے کے بعد یہ سارے اسکرو اس میں ڈالیں گے اور اس کے کور میں اس طرح سے ہم اس کی ساری چیزیں محفوظ کر دیں گے موٹر کے دونوں سائٹ کے اسکورو کھولنے کے بعد پوری موٹر کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں اس موٹر کو اُلٹا کر کے اس شاپٹ پر چوٹ دینا ہے دوستو یہ موٹر پوری طرح سے اوپن ہو چکی ہے اب ہمیں ان کوئلوں کو کاٹ کے نکالنا ہے اور اس میں پیپر ڈالنا ہے موٹر کو ساف کرنے سے پہلے ہمیں اس کے کنیکشن چیک کرنے ہوتے ہیں اسے نوٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا ایک اوزار ہونا چاہیے جسے ہم اپنے دیسی زبان میں چھے نہیں کہتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ بیرنگ کا پیس ہے یہاں پہ دھار لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں یہ سائٹ جو ہے فلیٹ ہے اور یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں راؤنڈ ہے تو راؤنڈ والا سائٹ جو ہے آپ نے نیچے رکھنا ہے یعنی اس طرح اسے ہمیں لگا کے پیچھے سے ہمار کی مطلب سے چھوٹ دیں گے تو وائنڈنگ کٹتی چلے جائے گے اس موٹر کا رننگ کا ایک سیٹ اور سٹارٹنگ کا ایک سیٹ ہمیں بلکل صحیح نکالنا ہے اسے گنتی کرنے کے لئے رکھنا ہے باقی جتنی کوئلیں خراب ہوتی ہوئے ایک سیٹ ہمیں صحیح سلامت نکالنا ہے کہ ہم اسے گن گے اور اسے حساب سے دوبارہ اس میں فارمولا دیں گے اس کے علاوہ کوئل نکالتے ہوئے ہمیں اس کے پیچ بھی دیکھنے ہیں کہ کتنے پیچ پہ یہ کوئل بنا ہوا ہے یعنی اس کا پیچ کیا ہے پیچ پہ ہم آگے باتیں کریں گے لیکن ہمیں شروع میں یہ چیک کر لینا ہے ایک سیٹ میں کتنی کوئلیں ہیں اور کتنے کا پیچ ہے یہ ہمیں نوٹ کر لینا ہے دوستو موٹر کی ویرننگ کو کٹنے کے بعد اس میں پیپر ڈالا جاتا ہے پیپر ڈالنے کے بعد ہم کوئلیں نکلی ہیں اسے گنتی کرتے ہیں رننگ کے سیٹ کو الگ گنتی کریں گے اور سٹارٹنگ کے سیٹ کو الگ گنتی کریں گے جو اندر سائٹ میں جو کوئلے ڈلی بھی ہوتی ہیں وہ رننگ کہلاتی ہے اور اوپر جو کم تارے ہوتی ہیں وہ سٹارٹنگ کہلاتی ہے کوئلے گننے کے بعد رننگ اور سٹارٹنگ کے ہم گیج بھی معلوم کریں گے گیج معلوم کرنے کے لیے ہمیں میکرو میٹر یا پھر وائر گیج چاہیے ہوتا ہے گیج اور ٹرن معلوم کرنے کے بعد ہم اس کے کوئلوں کا سائز بنائیں گے کیونکہ سائز بنانے کے بعد ہی ہم اس کے کوئلے بنا سکتے ہیں ہمیں اس طرح سے اکتار کا پیس لینا ہے اور سب سے چھوٹے کوئل کا سائز بنانا ہے یہ ٹوٹل 36 سلاٹ کی موٹر ہے پانچ سات نو کا پیچ بنے گا تو ہمیں پانچ کا پیچ بنانا ہے رننگ کے لیے پانچ کا پیچ بنائیں گے تو سات اور نو کا پیچ آٹومیٹک بن جائے گا دوستو یہ جو موٹر کے ہول بنے ہوئے اسے سلاٹ کہا جاتا ہے اور یہ جو حصہ ہے اسے اسٹیٹر کہا جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین یہ تین ہول اس میں جو تین تین سلاٹے ہیں ہر طرف آپ کو چھوٹی چھوٹی دیکھیں گے تو یہ سلاٹے ہم بیچ میں رکھیں گے پانچ کا پیچ بنانا ہے تو ایک دو تین چار پانچ یعنی ایک سے پانچ اسے کہا جاتا ہے یہاں پہ ہم تار کو لے گے اس طرح سے فول کریں گے اور ایک سے پانچ میں ڈالیں گے جس میں یہ تار ڈالی ہوئی ہے اسے بھی ہم گنتی کریں گے ایک دو تین چار پانچ یہ ایک سے پانچ کا پچ بن گیا ہے تو اس کے بعد اس سے بڑا کوئل ہوگا وہ سات ہوگا ایک سے سات ہوگا اس سے بڑا کوئل جو ہوگا وہ ایک سے نو ہوگا تو ہمیں صرف اس کا سائز بنانا ہوتا ہے یہ کوئل جو ہم نے بنایا ہے اتنا گیپ ہو ان دونوں کے درمیان کہ یہ ہم اٹھا ایسے آجا دونوں سائٹ سے تو یہ ہم اس طرح سے کوئلوں کا ناب کرتے ہیں کہ یہ سائز ہونا چاہیے دوستو ہم نے کوئلوں کا سائز بنا لیا ہے اس ایک سائز کے ذریعہ مزید دو سائز خود بخود بن جاتے ہیں ٹوٹل اس میں ہمیں تین کوئل کے چار سیٹ دینے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کوئل بنانے کا فریم ہے سب سے پہلے والے سٹپ پہ ہم اسے اس طرح سے لگا کے پھر اسے ہلکا تھا ٹائٹ کریں گے پیچھے کی طرف کریں گے جب اسے پیچھے کی طرف کریں گے یہ جو وائر ہے یہ ٹائٹ ہو جائے پھر یہاں پہ ہم نشان لگا دیں گے پین کے ذریعہ ہم نے یہاں پہ نشان دے دیا ہے دوبارہ ہم اسے لوس کر کے اس وائر کو نکال لیں گے اب پھر اسی نشان پہ ہم لکھ کے کوئلے بنائیں گے اگر آپ پہلی دفعہ موٹر کو وائن کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ المونیم وائر استعمال کریں یہاں پہ دیکھیں یہ المونیم وائر ہے جسے عام طور پر سلور وائر کہا جاتا ہے تو المونیم وائر کیونکہ سستی بھی ہوتی ہے اگر آپ اسے موٹر غلط بھی بن جائے تو پھر آپ اسے دوبارہ سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کوپر وائر سے موٹر وائن کریں گے تو تقریباً دو ہزار کا وائر اس میں لے گا اور المونیم وائر سے موٹر وائن کریں گے تو تقریباً تین سے چار سو روپے کا وائر اس میں لگتا ہے تو ہم نے یہاں پہ نشان لگا دیا ہے ہم کوئلیں بنانے جا رہے ہیں اس میں سے جو ٹرن نکلا ہے وہ اسی اسی چالیس نکلا ہے یعنی یہاں پہ ہم اسی دیں گے یہاں پہ بھی اسی اور یہاں پہ چالیس ٹوٹل تین کوئل کا سیڈ بنے گا سب سے چھوٹے والے میں ہم چالیس دیں گے جس سے ہم نے سائز بنائے ہے یہ سب سے چھوٹے کوئل کا سائز بنائے ہے تو اس میں ہم چالیس ٹرن دیں گے باقی دونوں بڑے والے میں اسی اسی دیں گے پہلا سیرہ ہم یہاں پہ نکال کے کہیں پر بھی لپیٹ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے شروع کریں گے کوئلے بنانا ایک کوئل بنانے کے بعد ہم اس کے وائر کو یہاں پہ دوسرے شٹیپ میں رکھیں گے اور دوبارہ سے اسی ٹن دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ اس وائر کو لے آئیں گے اور چالیش ٹن دیں گے یہاں پہ ہم نے ایک سیٹ بنا لیا ہے جس میں کہ تین کوئلے ہیں سیٹ بنانے کے بعد ہمیں ایک پتلی سی وائر سے یہاں یہاں پہ ایک بندھن دینا ہوتا ہے کہ کوئلے جو ہیں وہ الگ لگ رہے ہیں یہ باندھنے کے بعد ہمیں اس کی لیڈوں کو نکالیں گے ایک جگہ پہ کریں گے اور اس سکرو کو لوس کریں گے جہاں پہ ہم نے نشان لگایا تھا اور پھر یہ اپنی جگہ پہ یہ جب کلوز ہوگا تو یہ کوئلے باہر ہو جائیں گے یہاں سے ہم وائر کو کاٹ دیں گے جب آپ فرمے سے کوئلے نکالتے ہیں تو کوئلے اس طرح لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اسی طرح ہی نکلنا چاہیے اور اسی طرح ہی آپ نے رکھنا ہے ایسا نہیں ہو کہ کوئلے ایسے اُلٹ پُلٹ ہو جائیں پھر اس سے کنیکشن چینج ہو جائے گا اسی طرح ہی آپ نے کوئل نکال کے رکھنا ہے اور پھر جس سیڈ سے موٹر کی لیڈ نکلے گی اس سیڈ کا حصہ کوئلوں کے طرف کرنا ہے ابھی دیکھیں موٹر کی لیڈ ہم یہاں سے نکالیں گے تو ہمیں یہاں سے کوئل ڈالنا شروع کرنا ہے کوئلوں کو ہم اس طرح رکھیں گے کہ یہ چھوٹی کوئل کی جو لیڈ ہے یہ اپنے طرف ہوگی جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے طرف یہ لیڈ ہے اور جو سب سے بڑے کوئل کی لیڈ ہے جو آخری سیڈ ہے وہ میرے سامنے کی طرف ہے اپوزٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ باہر کی طرف ہے اور یہ لیڈ میری طرف ہے تو جب بھی آپ کوئلیں بنا کے نکالیں گے تو اس طرح آپ نے دیکھ کے اس کے بعد کوئلیں ڈالنا ہے اب ہمیں کوئلوں کو پہلے اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس طرح سے ڈالنا ہے پہلے یہ ایسے جائے گا پھر یہ اس طرح یہاں پہ جیسا کہ ہم نے جیسے سائز لیا تھا پانچ تو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہاں پہ ہم نے پہلا سرہ رکھا تھا وہیں پہ یہ پہلے کوئل کی یہ ہم ڈال دیں گے ایک سلاٹ میں ڈالنے کے بعد پھر آپ نے پانچ گنتی کرنا ہے پانچوہ سلاٹ یہاں پہ ہے کوئلے ڈالنے کے بعد اس طرح سے آپ نے پیپر لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے یہ ایک کوئل ڈال چکا ہے اسی طرح ہی دوسرا کوئل بھی ڈالنا ہے اور تیسرا کوئل بھی ڈالنا ہے کوئل ڈالتے ہوئے اس طرح کا ایک لکڑی بھی آپ بنا کر رکھیں جس کا مو اس طرف سے پتلا ہو کہ آپ جب کوئلوں کو بیٹھاتے ہیں تو سلاٹوں میں آسانی ہوتی ہے انگلی وہاں تک نہیں پہنچتی ہے تو اس کے ذریعے ہم کوئلوں کو بیٹھا دیتے ہیں ایک کوئل ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ والی جو سلاٹے کھالی ہیں ہمیں اس میں ڈالنا ہوتا ہے صرف پہلا کوئل ڈالتے ہوئے ہمیں پیچ گننا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کوئل اس طرح سے ہے ہم اسے اٹھائیں گے اور اس طرح سے اسے ڈالیں گے کوئل ڈالتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں یہ جو راؤنڈ ہے اسے سیرہ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو راؤنڈ شیپ ہے اسے سیرہ کر لینا ہے کوئلیں اس سے آسانی سے چلی جاتی ہے یہ اس کے دونوں وائر کو ہمیں موڑ کے ایک سائٹ پہ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ آیا اس کا جو ہم نے سائز بنائے یہ سائز پرفیکٹ ہے یا ہمیں سائز کو بڑا کرنا ہے یا چھوٹا کرنا ہے سائز اگر بڑی ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں سائز کو چھوٹا کرنا ہوگا اور سائز اگر چھوٹا ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں سائز کو بڑا کرنا ہوگا سائز بڑا کرنے کے لیے ہم اس جگہ کو آگے کی طرف کریں گے چھوٹا کرنے کے لیے پیچھے کی طرف کریں گے تو یہاں پہ سائز تھوڑا سا ہمیں چھوٹا لگ رہا ہے تو ہم یہاں سے تھوڑا سا سائز کو بڑھا دیں گے اب جو ہم نیا کوئل بنائیں گے وہ یہاں پہ بنائیں گے کوئل ڈالتے ہوئے آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کوئی ایک وائر بھی اس پیپر کے باہر نہ جائے جو پیپر کا یہ جو فولڈنگ ہے اس کے اندر اندر ہی رہنا ہے اگر اس سے وائر باہر چلا گیا تو موٹر شارٹ ہو جائے گی جس طرح سے اس کوئل کو ڈالا گیا ہے سیم اسی طرح کا تین کوئل اور بنا کے ہم اس میں ڈالیں گے اور رننگ مکمل ہو جائے گا تو چلیے جلدی کے ساتھ بکیا کوئلیں بھی بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں دوستو یہ جو کوئلیں ڈالی گئی ہے یہ رننگ کی کوئلیں ہیں سٹارٹنگ کی کوئلیں جو ہے اب ہم ڈالیں گے یہاں پہ پہلے ہمیں کریکشن کر لینا ہے اس طرح ساری لیڈوں کو کھول لینا ہے اور کسی کپڑے کی مدد سے انہیں سیدھا کر لینا ہے شروع میں جو میں نے بتایا تھا کہ چھوٹی کوئل کی لیڈ اور بڑی کوئل کی لیڈ تو اسے آپ نے سمجھنا ہے یہ چھوٹے کوئل کی لیڈ ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا دوسرے کوئل کی بڑی کوئل کی لیڈ کے ساتھ ملا دیں گے یعنی اس سیٹ کا بڑے کوئل کا لیڈ اس کے ساتھ والے سیٹ کے بڑے لیڈ سے مل جائے گا اس کے بعد اس کے چھوٹے کوئل کی لیڈ اس کے ساتھ والے کے چھوٹے کوئل کی لیڈ سے ہم ملا دیں گے یعنی ہم آپس میں جوڑ کے اس کے اوپر سلپ چڑھا دیں گے اس کے بعد اس کے بڑے کوئل کی لیڈ اس کے ساتھ والے بڑے کوئل سے ہم ملا دیں گے یعنی سلپ ڈال کے ہم اسے ملائیں گے اسے چھیلیں گے کنیکشن کریں گے اور اس کے بعد اسے بند کر دیں گے کنیکشن جو ہے اس طرح ہوگا اس کے بعد یہ دو سیرے بچ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آخری سیرہ بچ رہا یہ بھی چھوٹے کوئل کا لیڈ ہے یہ پہلا سیرہ بچ رہا یہ بھی چھوٹے کوئل کی لیڈ ہے ان دونوں کو ہم باہر کی طرف نکال دیں گے اس طرح سے تو اب ہم اس کے کنیکشن کریں گے اس کے بعد ہم اس میں سٹارٹنگ کی کوئلیں ڈالیں گے دوستو اس سے پہلے جیسے بتائے گیا اسی طرح یہاں پہ کنیکشن کر دیا گیا ہے اور اب ہم اس میں سٹارٹنگ کی کوئلیں بنا کر ڈالیں گے یہاں پہ ہم نے سٹارٹنگ کے لیے ایک وائر سے سائز لیا ہے اب اسی سائز پہ ہم چوبیس نمبر سلور وائر سے سٹارٹنگ کی کوئلیں بنائیں گے رننگ میں ہم نے بائس نمبر بڑے والے میں تیس دیں گے اور چھوٹے والے میں چالیس ٹرن دیں گے ٹوٹل ستر ٹرن اسٹارٹن کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کی کنیکشن بھی سیم اسی طرح ہی کریں گے جیسا کہ رننگ کا کنیکشن ہوا ہے اسی طرح اسٹارٹنگ کا کنیکشن ہوگا اور دو لیڈے باہر نکنیں گے دوستو رننگ کا پچھ تھا پانچ سات نو اور اسٹارٹنگ کا پچھ جو ہے وہ چھے اور آٹھ ہے یہ دیکھیں یہاں ایک سے شروع ہے یہاں پہ چھے پہ ختم ہے بڑا والا کوئل جو ہے ایک آٹھ کا ہوگا چھوٹا کوئل ایک چھے کا ہوگا تو اسٹارٹنگ کا پچھ چھے آٹھ کا ہے رننگ کا پچھ پانچ سات نو کا تھا دوستو رننگ کے جس کوئل میں ہم نے چالیس ٹرن دیا تھا اسی کے اوپر ہم نے اسٹارٹنگ کا کوئل ڈالا ہے یعنی جس میں جو سب سے چھوٹا کوئل تھا اسی کے اوپر یہ سٹارٹنگ کا کوئل ڈالا ہے بیچ میں پیپر ہے اس کوئل میں اور اس کوئل کے درمیان میں ایک پیپر دیا گیا ہے جو ان دونوں کو الگ رکھتا ہے اور اب جو ہم کوئل ڈالنے جا رہے ہیں یہ اس خالی سالٹ میں ڈالا جائے گا اور یہ دیکھیں یہ بیچ میں جو ایک سالٹ ہے یہ خالی رہے گا 36 سالٹ کی موٹر میں ایک سالٹ جو ہے اسی طرح ہی خالی رہتا ہے جس طرح سے ہم نے رننگ کا کوئل ڈالا تھا اسی طرح ہی ہم اسی طرح ہی کنیکشن کریں گے اس کے بعد آگے کی باتیں کریں گے دوستوں یہ سٹارٹنگ کا دوسرا کوئل ہم نے بنایا ہے یہ جو ہم نے رننگ کا سب سے چھوٹا کوئل بنایا تھا چالسٹن کا یہاں پہ ایک کوئل ہے اور یہاں پہ ایک کوئل ہے تو دونوں رننگ کے کوئل کے اوپر سٹارٹنگ کی جو ہے سب سے چھوٹی والی کوئل ڈالے گی یعنی اس والے پہ اور یہاں پہ یہاں سے یہاں سٹارٹنگ کی چھوٹی کوئل ڈالے گی اور جو اس کے ساتھ خالی سلاٹ ہے اس میں سٹارٹنگ کی بڑی کوئل ڈالے گی یعنی چھے آٹھ کا پچ بنے گا یہ جو چھوٹی سلاٹ ہے اس میں ایک سلاٹ دیکھیں بیچ میں سینٹر میں خالی ہے یہ سلاٹ اسی طرح خالی رہے گی 36 سلاٹ کے موٹروں میں ایک سلاٹ جو ہے وہ آخر میں خالی بچ جاتا ہے ہم اسی ترتیب سے چاروں کوئلیں اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد سیم اسی طرح کا ہی کنیکشن کرنے کے بعد پھر آگے کی باتیں کریں گے دوستوں کنیکشن کر کے ہم نے سلپ ڈال دیا ہے اور اب ہم یہاں پہ دیکھیں کراس پیپر دیں گے یعنی ان دونوں کوئلوں کے درمیان ایک پیپر دیں گے ایسا پیپر دیں گے اس طرح سے دیں گے کہ یہ کوئل اور یہ والی کوئل آپاس میں کسی طرح بھی ٹچ نہ ہو یہ دیکھیں دو سپلائی ہے رننگ کا الگ ہے سٹارٹنگ کا الگ ہے اندر والا جو ہے رننگ ہے اوپر والا سٹارٹنگ ہے ان دونوں کی کوئلوں میں سے کوئی ایک تار بھی ایک دوسرے میں نہیں ملنا چاہیے دو لیڈیں اوپر والی کوئل کی ہے دو لیڈیں اندر والی کوئل کی ہے اوپر والی کوئل کی دونوں لیڈیں یہاں سے باہر آ جائیں گے اور اندر والی ایک لیڈ یہاں سے کنیکشن باکس میں باہر اور ایک لیڈ جو ہے کلچ میں لگ جائے گی اور دو تارے ہم اوپر کیپسٹر کی ڈالیں گے اس جگہ پہ ایک کلچ میں لے گی اور ایک یہاں پہ جنکشن بوکس میں آئے گی آگے چل کے ہم پوری ڈائیگرام میں آپ کو کنیکشن سمجھائیں گے کہ دوسرے سائٹ سے بھی اسی طرح ہی ہمیں بیچ بیچ میں کراس پیپر دینا ہے اور کراس پیپر دینے کے بعد یہاں پوری اچھی طرح سے دھاگے سے بان دینا ہے اور سیم اسی طرح ہم کنیکشن سائٹ میں بھی کریں گے موسیقا دوستو موٹر ورنڈنگ کا کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور کنیکشن ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دو تارے جو ہیں یہ کیپسٹر میں جا کے لگتی ہیں اور یہ دیکھیں ایک وائر جو ہے یہ سٹارٹنگ کی ہے اور دوسری وائر یہ کیپسٹر سے آ رہی ہے یہاں سے تو یہ دونوں کلچ میں لگ جائیں گی سٹارٹنگ کی ایک وائر یہاں پہ جنکشن بوکس میں آئی ہے اور کیپسٹر کی ایک وائر جنکشن بوکس میں آئی ہے ہم نے یہاں پر ایک کراس پیپر دے دیا ہے ان دونوں کوئلوں کا درمیان ہم نے پیپر ڈال دیا ہے اب انہیں ہم باندھیں گے یعنی دھاگی کی مدد سے پورا رونڈ میں اس کو ہم باندھیں گے کہ سب اپنی جگہ پر جتنے جو وائر ہیں پیپر ہیں سب اپنی جگہ پر فکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی فٹنگ کریں گے دیکھیں دوستو یہ ایک وائر کا پیس ہے اسے ہم نے اس طرح سے مول لیا ہے سامنے کی طرف سے تو اس طرح سے ہمیں مول لینا اسے اور اس کے بیچ سے ہم دھاگا ڈالیں گے اور یہ حصہ جو ہے اس طرح ان سلاٹو کے بیچ میں جو گیپ بنا ہوا ہے وہاں پہ ہم اس طرح سے ڈال کے اور اس سیٹ سے نکالیں گے یہ دیکھیں وائرڈنگ کو باندھنے کے لیے یہ دھاگا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ وائرڈنگ کے دکان میں یہ دھاگا ملتا ہے دوستو وائرڈنگ کو باندھنے کے بعد اس طرح سے لکڑی کی ہیمر کی مدد سے ہمیں کوائلوں کو تھوڑا پیچھے کے طرف کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اسٹیٹر کا جو یہ حصہ ہے یہ بلکل کیلئر ہو کہ جب ہمارے اسٹیٹر یہاں سے جائے تو ان کوائلوں میں نہیں ٹکرانا چاہیے کوائلوں کو بٹھانے کے بعد آپ نے یہ بیچ والے جو پیپر ہیں ان کو بھی بٹھانا ہے اس طرح کی پٹی آپ نے لینا ہے اور ان سلاٹو کے بیچ میں رکھ کے پھر کسی اس طرح کی ہیمر کے مدد سے آپ کو ہم نے بٹھا دیا ہے اور تمام تاروں کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے کہ کوئی تار جو ہے وہ بوڈی سے ٹچ نہ ہو کوئی پیپر سے باہر نہ ہو اور اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد پھر ہم نے وارنش کرنی ہے اس طرح سے کرنے سے یہ ساری پیپر جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا بیٹھ جاتی ہے اور پیپر پھر اوپر کی طرف نہیں اٹھتے وارننگ مکمل ہونے کے بعد ہمیں وارنش کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ وارنش کی بوتل ہے اور کئی ٹائپ کے وارنش ہوتے ہیں عام طور پر ہم لوگ جو وینڈنگ میں استعمال کرتے ہیں دکان والے تو اسی طرح کی وارنش استعمال کرتے ہیں یہ بوتل اسی سے سو روپے میں مل جاتی ہے یہ سمجھ لیں ایک بوتل میں تقریباً آٹھ سے دس موٹریں وارنش ہو جاتی ہے ہم نے جو ہے وارنش شرف ان سلاٹو کا خاص طور پر دینا ہوتا ہے وارنش دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ جو ہم نے پیپر ڈالے ہیں تو یہ پیپر جو ہے وہ سلاٹو میں چپک جائیں اور یہ جتنے تار اور پیپر وغیرہ ہیں سب آپس میں مل جائیں کنیکٹ ہو جائیں ایک مضبوط تہ بن جائے دوستو ہم نے موٹر میں وارنش کر دیا ہے اور وارنش بھی سوک گئی ہے اب ہم اسے فیٹنگ کرنے جا رہے ہیں فیٹنگ کرنے سے پہلے ہمیں اس کی سپلائی چیک کرنی ہوتی ہے سپلائی آل لیڈی ہم نے اس کا چیک کر لیا ہے موٹر شارٹ نہیں ہے اور موٹر کے سپلائی بھی برابر ہے فیٹ کرنے سے پہلے ہمیں کلچ کو دیکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کلچ گورنر ہے ہم اپنے دیسی زبان میں کلچ کہتے ہیں ویسے اسے سینٹریفیگل سوچ کہا جاتا ہے تو یہ پوائنٹ ہے آپ اس میں ملنی چاہیے کلچ کے اوپر میری ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر کلچ کی سیٹنگ غلط ہوگی تو اس صورت میں آپ کی موٹر جل سکتی ہے ہمیں کسی بھی دونوں پوائنٹ میں دے دینا ہے یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایسے دینا ہے یا ایسے دینا ہے کوئی بھی تار آپ کہیں بھی ان دونوں پوائنٹ میں ہمیں الگ الگ لگانے بس فٹ کرنے سے پہلے ہمیں کلچ کو اچھی طرح ساف کرنا ہوتا ہے جو کہ ہم نے آل لیڈی کر دیا ہے بیرنگ کو بھی ہم نے ساف کر دیا ہے اب اسے ہمیں اگر بیرنگ خراب ہو تو بیرنگ آپ چینج کر دیں ورنہ اس میں آپ گریس لگا لیں ویسے یہ بیرنگ صحیح ہے تو ہم اسے صرف گریس کر دیں گے پیچھے والی بیرنگ بھی ہمیں صحیح لگ رہی ہے تو ان سب چیزوں پہ اگر ہم جائیں گے تو ویڈیو مزید لمبی ہوگی تو ہم آج صرف وائنڈنگ پہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ وائر لگانے کے بعد اس کرو کو ہمیں بلکل اچھی طرح سا ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اس کرو میں لوزنگ نہ ہو اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے دوستو موٹر پوری طرح سے ریڈی ہے اب ہم اس کے کنیکشن کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اندر سے چار تارے آ رہی ہیں یہ کیپسٹر کی ہے اور یہ دیکھیں اس میں بارک سلپ لگا ہوئے یہ سٹارٹنگ کی ہے سٹارٹنگ کی ایک وائر ایک سائٹ پہ لگانا ہے اور کیپسٹر کی ایک وائر ہمیں ایک سائٹ پہ لگانا ہے اور یہ جو رننگ کی تار ہیں جو موٹی تارے ہیں جس میں دو نمبر سلپ لگا ہوئے یہ ہم ایک سائٹ پہ لگائیں گے کیپسٹر کے ساتھ اور یہاں پہ ایک سائٹ پہ لگائیں گے سٹارٹنگ کے ساتھ رننگ کا ایک تار اور سٹارٹنگ کا ایک تار یہاں پہ لگائیں گے رننگ کی دوسری ویر ہم یہاں پہ لگائیں گے اور اس کے ساتھ میں ہم کیپسٹر کی ویر لگا دیں گے اس ویڈیو میں تو نہیں آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو سنگل فیس موٹر کا مکمل کنیکشن کا ترہی کار ڈائیگرام کے ساتھ سمجھاؤں گا تو یہاں پہ ہم ان دونوں تاروں کو لگا کے اور اس کے ساتھ دوسری تار کو ہم جوائنٹ کریں گے اس طرح کی ایک تار کو جوائنٹ کر کے ہم باہر نکال دیں گے سو یہ تھا دوستو سنگل فیس کے موٹر کو بنانے کا شروع سے لے کے آخر تک کا تریکار جو آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ